آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کرے لہور میں تحریک کے لبائک پاکستان کے سربراہ حافظ سعید حسین رسوی کو گرفتار کر لیا گیا حافظ سعید حسین رسوی کو جناسے میں شرکت کے لیے جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا سربراہ تحریک کے لبائک پاکستان نے سیاسی و تاجر رہنمار رانہ اکتر کی نماز جنازہ پڑھانا تھی حافظ سعید حسین رسوی کو واحدت روڑ پر جاتے ہوئے سکیم موٹ چوک سے گرفتار کیا گیا آپ کو ایک بار پھر اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ تحریک کے لبائک پاکستان کے سربراہ حافظ سعید حسین رسوی کو گرفتار کر لیا گیا حافظ سعید حسین رسوی کو نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا سربراہ تحریک کے لبائک پاکستان نے سیاسی و تاجر رہنمار رانہ اکتر کی نماز جنازہ پڑھانا تھی حافظ سعید حسین رسوی کو واحدت روڑ پر جاتے ہوئے سکیم موٹ چوک سے گرفتار کیا گیا تحریک کے لبائک کے رہنمار حافظ سعید حسین رسوی کی گرفتاری پر ملک برد سمیت لاہور میں بھی اتجاجی مظاہریں جاری ہیں چونکہ امر صدو شگنائی پل کے سامنے عوام اور پولیس کے درمیان جڑپ پولیس کی جانب سے فائرنگ کی گئی تاہر کسی میں نقصان کی اطلاع نہیں مصول ہوئی اس حوالے سے ہم نے رابطہ کیا ہے اپنی نمائندے ندیم اکتر سے جی ندیم اکتر بتایا گا کیا اپ ڈیٹس ہیں جی بالکل ازرہ مہر آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور میں بھی روڈ بلوک کر دیا گیا ہے کارکنان میں شدید گم و گصہ پی آ جا رہا ہے چونکہ امر صدو لاہور میں اس وقت موجود ہوں جہاں کی تفصیلات آپ کو بتاتا چلوں کہ کارکنان اور پولیس کے شدید جڑپے پولیس کی جانب سے فائرنگ کی گئی فائرنگ کے نتیجے میں ابھی تاکہ کسی کے ذہمی ہونے کی کوئی اطلاعات نہیں ملی مگر کارکنان میں شدید گم و گصہ پی آ جا ہے روڈ کو چاروں طرف سے ٹریفک کے لیے مکمل بند کر دیا گیا ہے بزید آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی اس احتجاجی مظاہر ہے کہ ختم ہونے کی کوئی صورتیال نظر نہیں آ رہی کارکنان کی تداد بڑھتی جا رہی ہے حافظ صحیح دوسیان رزوی کے رہائی تاکہ یہ مظاہریں جاری رہیں گے اطلاعات مسئول ہو رہی ہیں آپ کو اہم خبر دیتے ہیں حبیب آباد کی جہاں ہمارے فرس نیوز کے ڈریکٹر منیجمنٹ نادیم اکتر کی حبیب آباد کے رپورٹر عدیل احمد اور ان کی ٹیم عبدالحریم رائی محمد عاشق اور دیکر نے استقبالیا دیا اس موقع پر فرس نیوز کے ڈریکٹر منیجمنٹ نادیم اکتر صاحب کا حبیب آباد پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا ڈریکٹر منیجمنٹ کے ساتھ ان کے بھائی عدیل اکتر جمیل اکتر محمد آزم بھی تھے حبیب آباد فرس نیوز کے رپورٹر عدیل احمد نے کہا نادیم صاحب آپ ہمارے علاقے سے ہیں اور فرس نیوز ہماری پہچانے ہیں چیئرمن فرس نیوز اشرف ساول کے اکشارے پر سب کچھ قربان کرنے والے لوگ ہیں ہمیں صحافت سے زیادہ اشرف ساول سے محبت ہے جیسے یوں نے بتایا کہ آپ ہمارے ہاں آ رہے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوئی ہم آپ کے باسو بن کر کام کریں گے جس پر نادیم اکتر صاحب نے عدیل احمد سمیت پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور کہا اب آپ اور ہماری پوری ٹیم پہلے سے بھی زیادہ لگن سے کام کریں گے کیونکہ انقریب حبیب آباد سمیت فرس نیوز پوری دنیا میں نشریات کا آغاز کر رہا ہے سیاست میرا کاروبار نہیں میں نے اپنی زندگی عوام کے لیے وقف کر دی ہے ان خیالات کے اظہار پروفیسر حاجی محمد ڈوگر عمیدوار برائی قومی اسمیلی ن138 نے اپنے دیرے پر ملنے کے لیے آئے ہوئے موزین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پروفیسر حاجی محمد ڈوگر نے مزید کہا کہ میں نے پوری زندگی سرکاری ملازمت اور عوام کی خدمت میں گزار دی سیٹ مر بیٹھ کر بھی کسی کی دلازاری نہیں کی عزت کے ساتھ ریٹائرمنٹ لے کر آیا ہوں اب سیاست میں آیا ہوں تو یہ سوچ کر کہ اب انشاءاللہ باقی زندگی عوام کی فلاب عبود میں گزاروں گا حاجی محمد ڈوگر نے مزید کہا اللہ تعالی نے ہمیں کامیاب کیا تو انشاءاللہ بلا تفریق ترقیاتی عمل چاری ہوگا اب آپ کو لے چلتے ہیں ہاری بر کی جانب جہاں پاکستان عوامی تحریک ہزارہ سون کے قائدین کی عمد جو عوامی تحریک صبح ہزارہ کے صدر نصیر خان جدون ہے جو ہارپلہ عوامی تحریک کے ساتھ سپلائی دوار بن کر کھڑے ہوں گے مسید جانتے اس خصوصی رپورٹ میں عمومت سپیکر کے ٹی کے اور آزارہ کے دیگر منسٹر جتنے بھی لوگ پیٹ گئے ہیں وہ صبح ہی سمجی سے ٹو تھرڈ سے قراردات صبح آزارہ کی پاس کرا کے کومی سمجی کو بیجے یہ نہیں کہ جب بارہ اپریڑک دریب آ گیا تو آپ نے اس کا نام لے لیا اور جب یہ بزر گیا تو اس کے بعد آپ نیا گولی پاپس کو دیں گے اگر ایسا نہ ہوا تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم پاکستان عوامی تحریک اپنا لیڈنگ رون رکھ کے آزارہ کے اندر برکو کوشش کرے گی ایک نیا الائنس بنانے کی تاکہ آزارے بار کون جو کہ جس کا خطہ وسائل سے بارہ مال ہے اس کے حقوق اس کو دلائیں جائے آج کلاس فور کا مناظم بھی آزارہ سے بھی لیا جاتا یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے اور اس کا وائد حل وائد اور وائد حل داکٹر محمد تارمکازی صاحب کو جو دیا ہوا نظام ہے نظام بدلو تحریف اور صوبے بنانا اس کے علاوہ اس کا کوئی حق نہیں ہے اب پھر چل دیں ہری بڑی کی جانب جہاں رمضان سستہ بزار کا افتتا کر دیا گیا سستہ بزار میں آٹھا چینی گیر ڈالے سبزی فروٹس میں دیگر لا تداد ایشیاں موجود ہیں صوبائی وزیر بلدیات اکبر آیوب خان نے سستہ بزار کا دورہ کیا ایشیاں کا میاد چکیا اس کے علاوہ خاص طور پر صوبائی حکومت کی جانب سے موبائل سستہ بزار کا افتتا بھی کیا گیا جس میں تقریباً درجن سے ازار سزوکی پیک اپ چینچی جو کے دور دراز دیاتوں میں سستی ایشیاں مہیا کریں گے اس موقع پر صوبائی وزیر بلدیات نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا سستہ بزار ہریپور سمیت دیگر تحصیلوں میں بھی لگائے جا رہے ہیں جہاں حکومتی سبسیڈی کا آتا اور چینی سمیت دیگر ایشیاں مہیا کی جائیں گی سستے بزاروں کو کامیاب بنانے کے لیے صوبائی حکومت جلی حکومت مکمل تاون کرے گی اور مسکل بریادوں پر عوام کو سہولیات مہیا کرنے کے لیے ہم ان سستے بزاروں کو مسکل طور پر لگانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اور اب چلتے ہیں جڑاوالا کی جانب جہاں کرونا کے وار تیز فرسٹ نیوز کے تصصیل رپورٹر محمد تیر سلیم کے مطابق کرونا نے ایک نوجوان کی جان لے لی تین بہنوں کا کلوت تابائی کرونا کی نظر ہو گیا چودری مبارک علی سابقہ نائب ناظر نون لیگ کا بیٹا نویت مبارک کرونا سے چل بسا جنازے میں سماجے سیاسی اور لاکائی لوگوں نے شرکت کی ہر آنکھ عشق بار تھی مرخوم نے سوگران میں بیوی اور ایک بیٹا چھوڑا ہے اب خبر شامل کرتے ہیں چناب نگر سے جہاں سکولوں میں کرونا کے وار جاری مسید دو تلبات میں کرونا ٹیسٹ مصبت آنے پر ایک سکول کو سیل کر دیا گیا فوکل پرسن کرونا ایڈوکیشن ڈیپارمنٹ اقبال سلیمی کے مطابق گورنمنٹ نصرک گرلز ہائی سکول چناب نگر کی کلاس تیرم کی دو تلبات میں کرونا کی دستی کونے پر سکول کو سیل کر دیا گیا اور متاثرہ تلبات کو گورو میں کوٹائن کر دیا گیا جبکہ گورنمنٹ گرلز مارڈل پریمری سکول دارول صدر چناب نگر کی مولمہ زیادہ نصیر اور گورنمنٹ تلیمال سلام ہائی سکول چناب نگر کے ٹیچر محمد شفیق کا بھی کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا اور انہوں نے گورو میں کوٹائن کر لیا پنجاب میں زیلہ نمکانہ صاحب کے لاکے وار بیٹن میں سکیورٹی اداروں کی بڑی کاروائی کامیاب کاروائی میں مختلف مومالک کی بڑی تعداد میں گیار ملکی جللی کرنسین نوٹ چھاپنے والی ماشین کمپیوٹر اور دیگر سمال سمیت ایک ملزم گریبتار زیلہ نمکانہ صاحب کے لاکے وار بیٹن میں سکیورٹی اداروں کی بڑی کاروائی کامیاب کاروائی میں مختلف مومالک کی بڑی تعداد میں گیار ملکی جللی کرنسی نوٹ چھاپنے والی ماشین کمپیوٹر اور دیگر سمال سمیت ایک ملزم کی ریپتار کورٹ غلا محمد ویقسینیٹر اتحاد کی جانب سے مطلبات کی منظوری کے لیے تجاجی ریلی ڈسٹرک میرپورٹ خاص گیواز چیرمن محمد علی حالو پوٹو تالکہ صدر احمد علی غرچانی اور جنرل سیکٹری بورمیل کی سربراہی میں تلکہ ہسپتال سے نیشنل پریس کلاب کورٹ غلا محمدتہ کی اتجاجی ریلی نکالی گئی اور نیشنل پریس کلاب کے سامنے اتجاجی مزاہر کرتے ہوئے سخت نارے بازی کی مظاہر ان کا کہنا تھا کہ تقریباً تمام صوبوں میں ویقسینیٹر والا سکیل دے دیا گیا ہے اور نیو بڑھتی نامیں سکیل پر کی جاتی ہے جبکہ سندھ میں نیو بڑھتی چھٹے سکیل میں اور ہمارے سینئر ملازمین ہیں انہیں سولوہ سکیل ملنا چاہیے جبکہ ابھی تک یہ چھٹے سکیل پر ہیں اور انہیں ابھی تک مسلسل نظرانداز کیا جا رہا ہے اور کہا کہ جب تک سندھ حکومت اپگریڈ اور سنیارٹی ایک سٹیچر بحال نہیں کرے گی ہمیں اتجاجی مزاہر کرتے رہیں گے اور ویکسین کے عمل کا مکمل طور پر بائیکارٹ کریں گے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمیں وزر کر سکتے ہیں ویب سائٹ پر firstnewspakistan.tv اور آپ ہمیں سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پر firstnewspakistan